ان سے کمپیٹ کرنے کے لیے ان سے سیکھ کر ان کی چیزوں کو آرڈ کر کے آگے بڑھنا ہے آپ نے لیک پولی نہیں کرنی حسد نہیں کرنا تو آپ یہ کیرن کامیاب ہی ہوں گے پھر اور ایک استعاد تو آپ کا ایک ہے جو آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی بھی شخص اگر اس وقت کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور آپ سے ڈریٹ کر رہا ہے تو اس سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا ایک استعاد ہی ہے ہر شخص سے سیکھنے کی کوشش کریں آپ کا جو مرالہ ہے سیکھنے کا م عادت بنائیں گے اور جب سکھنے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کے ادھر ایک صلاحیت پیدا ہو جائے گی کوئی بھی چیز جو بہتر ہوگی وہ آپ کے مائنڈ کے ادھر آ کے اس کو آپ کرے گی اور پھر ریپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑی آسانی ہوگی اس میں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے جس طریقے سے ہماری قوم کھوئی وجہات کی بنا پر اتنی آگے نہیں بڑھ سکی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو لوگ اوپر آئے شاید ان لوگوں کی اس طرح گرومی نہیں کی گ یہ تھی اس میں کسروار ہم کس کو ٹھرائیں گے اپنے آپ کو کسی اور کو نہیں ہمارے معاشرے میں ہم ہی سے لوگ ہیں تیچر بھی ہمارے اندر سے ہے پولیٹیشن بھی ہمارے اندر سے ہے سٹوڈن بھی ہمارے اندر سے ہی ہے ہم کسی اور چیزوں میں تو بعض کسی بیرونی کوتوں پر الزام لگا سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کے اوپر ہم کسی پر الزام ہی لگا سکتے ہیں ہمارے اندر سے ہی ہیں ہم لوگ ہی ہیں اور ہمارے اندر سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے تو اپنے اندر کو مرے بہتر کرنا ہے اور جیسے ہم نے آپ کو شروعات کر کے بہتر کر لیا تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتری طرف جا سکتی ہیں میں اس سال جب میں بنا چیز پرشل تو میں نے جب دیکھا تو سرکاری سکول ہم کی جو ہماری بلڈنگ شروع ہوتی ہیں اور ہمارا جو ایک فنانشل کرنچ بھی ہے پورے پاکستان میں صوبے کا بھی ہے اور میں چونکہ خود بھی دوہزار تیرہ سے خود اسمبلی میں آ رہا ہوں تو یہ سکول ہم بناتے ہیں میں نے ہائیڈ سکیرنڈی سکول کچھ پرزور کرائے وہ ابھی تک نہیں بنے دوہزار چودہ کے سکول ابھی تک کمپلیٹی نہیں ہو پا رہے کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں اور بلڈنگ بنتی رہی ہے تو جب میں چیز پرشل بنا تو میں نے پہلی بلڈنگ میں بولا میں نے کہا یار وہ بچیاں جی کو میں چاہتا تھا کہ وہ ہائیڈ سکیرنڈی سکول جائیں اپنے گاؤں میں تو وہ تو ماہیں بن چکی ہیں اور جیتا ٹائم لگ رہا ہے تو شاید ماہیں بنے کے بعد دھانیاں ہی نہ بن جائیں اتنا سلو پراسید ہے ہمارا بلڈنگ بنانے کا تو یہ پالیسی میں نے اس لیے دی ہے کہ رینٹڈ بلڈنگ کی طرف ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے کیونکہ پہلے والے ہمارے کے سکول شروع ہیں پہلے ہم ان کو مقالے بجائے اس کے کہ میں پھر دو سکول نائے بنانے کے لیے دے دوں اور رینٹڈ میں یہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر تعلیم کی کمی ہے تو ادھر آپ رینٹ کے اوپر فورن سے پہلے کیونکہ مقصد تعلیم دی رہا ہے سکول کی بلڈنگ سے تعلیم نہیں ہے تعلیم ہے آپ کی استاد سے اسادہ سے تو اس میں آپ رینٹڈ بلڈنگ میں فورن شروع کریں اپروف کریں جہاں پہ سکول کی ضرورت ہے اپگریڈیشن ہے اگر بلڈنگ بنانے میں ٹائم لگتا ہے بلڈنگ انشاءاللہ پیسے آئیں گے ہم بنا لیں گے لیکن تعلیم کے ادھر گیپ نہیں آنا چاہیے اور رینٹڈ بلڈنگ میں آپ فورن سکول شروع کر کے سازہ دے کر آپ بچوں بچیوں کو تعلیم دینا شروع کریں تو وہ ہمارے سکولز ہیں میری اس فورم سے تمام لوگوں سے یہ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں تمام اس عوام کو کہ جہاں پہ سکولز کی ضرورت ہے اور کمی ہے اور ظاہری بات ہے دپارمنٹ والیڈی کام کر رہا ہے کہ آپ آپ جلدی ان کو ایڈیڈیفائی کریں ان جگہوں کو تاکہ ہم وہاں پہ رینٹ والی بلڈنگ کہیں سے آپ ارین کریں سرکار رینٹ بھی دے گی آپ کو ٹیچر بھی پروائیڈ کرے گی آپ کو نوربوگی پروائیڈ کرے گی سیلیبس بھی پروائیڈ کرے گی اور تمام چیزیں پروائیڈ کرے گی تاکہ جلدی اور یہ گیپ جو میں نے فیل کیا ہے اپنے اس ٹائم میں وہ گیپ میں نے فیل کرنے کے لیے پالیسی دی کہ رینٹ ایڈ کے اوپر جلدہ جلد یہ ہو جائے اور نون ایڈی پی میں بھی ہمارے بہت سے سکول ہو سکتے ہیں اس کے لیے میری گزارش ہوگی کہ جلد سے جلد آپ نون ایڈی پی پالیس کیمز کے اندر دے سکول ہمارے پاس سٹرکچر موجود ہیں اور صرف ہم نے ان کو اپگریڈ ہی کرنا ہے ان کو اب اپنی ایگزسٹنی بلڈنگ سے آپ ریٹ کر سکتے ہیں اپنی بلڈنگز میں اور وہ بہت زیادہ ہیں جب میں نے اپنے بی خان کا نیلسس کیر چالیس سکول ایسے تھے کہ مجھے بلانے کی ضرورت نہیں تھی ان کو میری ڈیوز نے وہاں پہ جا کے جب دیکھا تو جو ریکوائرمنٹس ہی آپ کی پرائیمیری ٹو میڈل یا میڈل ٹو ہائے یا ہائے ٹو ہائے سکنڈری اس کے لیے وہاں پہ کمرے ماشاءاللہ موجود تھے تو اس پہ زیادہ فوکس کریں ہم نے ایک تعلیمیافتہ معاشرہ جو ہے وہ ہم نے پیدا کرنا ہے کیونکہ تعلیم ایک وہے چیز ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے اس کا تجربہ آپ لے سکتے ہیں کوئی بھی کام ہے آپ فیلڈ میں چلے جائیں تجربہ آپ کو مل جائے گا لیکن تعلیم جو ہے وہ آپ کو بالکر کسی بھی طرح سریم مل سکتی آپ کو اس کے لیے اس نوٹ بک سے اس سیلبس سے اس پراسس سے گزرنا پڑے گا اور جو اسے نہیں گزرتا تو لیمیٹڈ کوئی لوگ تو ہم مثال دے دیتے ہیں کہ وہ آگے ترقی کر جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو ایکسپشنز کو دے کہ ہم نے ان کو رول مارڈل نہیں بنانا ہم نے ایک سسٹم کو اس کو رول مارڈل بنانا ہے تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی بہت سے ایسے چیزیں ہیں تعلیم کارڈ کا انشاءاللہ میرا ایک خواب ہے کہ ہم تعلیم کارڈ بہت جل شروع کریں ہمارے وہ سٹوڈنٹس کے جو بہتر ہیں اور ہمارے وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے سکولز کی وہ اچھی اتنی وہ پوزشن نہیں ہے تو وہاں پر اگر آپ اچھا پرائیوٹ سکول ہے تو ہم تعلیم کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اپنے بچوں کو اسی سال ہم نے پلان بنایا ہو ہے اسی بجٹ میں کہ ہم تعلیم کارڈ دے کے ان کو اپرشنیٹی دیں گے کہ وہاں پہ پرائیوٹ سکول میں اوپڑ ہیں کیونکہ ہمارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ چیز ابیوز ہونا شروع ہو جاتی ہے تو تعلیم کارڈ میں آپ ایسا سسٹم بنائیں گے کہ تعلیم کارڈ میں صرف جو پیسہ ہم دیں گے سٹوڈنٹ کو وہ سیسیز یوز ہو سکے گا اس کے سیلیبیس کے لیے اس کی فیز کے لیے اور اس کی سٹیشنری کے لیے that's it تاکہ مسئلہ بھی نہ ہو وہ چیز تو اس طرح کے انشاءاللہ ہمارے بڑے چیرے تعلیمی ایجنڈے ہیں ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو ہمارے گیمز شروع ہیں ان میں بھی بھرپور حصہ لیں ہمارے سٹوڈنٹس کیونکہ مقابلہ کرنا ایک تعلیمی مقابلہ ہوتا ہے آپس میں ایک اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک مقابلہ ہوتا ہے جو فیزیکل اینرڈجی کا مقابلہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ضروری ہے اس میں آپ حصہ لے کر اس میں ہمارے انٹر سکول گیمز بھی ہوتی ہیں انٹر بورڈ گیمز بھی ہوتی ہیں اس میں بھی فوکس کریں میکسیم اپرشنیٹیز دیں آپ لوگ بچوں کو ہر طرح کی ہر طرح کی ٹیلنٹ کے لیے جس طرح کا تعلیم تو ضروری ہے چاہے میں سپورٹسمن ہوں تو میرے لیے تعلیم ضروری ہے میں کسی فیلڈ میں ہوں میرے تعلیم ضروری ہے ہمارے اچھے سپورٹسمن ورڈ چیمپئن بن جاتے ہیں ورڈ چیمپئن بننے کے بعد ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ آگے مائک آتا ہے تو انہوں سے بات نہیں کر پاتے وہ کیونکہ وہ تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی پوری دنیا میں وہ فسٹ آنے کے بعد تعلیم نہ آنے کی وجہ سے وہ بات نہیں کر پاس سکتا لوگوں کو ایسپائر نہیں کر سکتا تعلیم کتنی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک اچھی ٹیم ہے ایک اچھا ویجن ہے عمران خان صاحب کا ویجن ہے یہ جس طرح سے انہوں نے نمل انیسٹری بنائی پاکستان نے پہلی انیسٹری بنائی انہوں نے تو بسیکلی ان کا ایک ویجن ہے کہ قوم کی طرح اوپر آ سکتی ہے قوم کی طرح بہتر ہو سکتی ہے تو ہم نے اسی پہ چلنا ہے انشاءاللہ میری تمام جتنے بھی ہمارے چیرمنٹ صاحبان ہیں ہمارے کٹرولر صاحبان ہیں جتنے بھی پروسسٹر میں اسازہ گزرے ہیں جتنے بھی ہمارے سٹاف ہیں جس نے سارے ایکزیمز کانڈرٹ کر رہے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسی طرح میں تمام ان والدین کو جن کے بچوں نے پوزیشنز لیں ان کو ہم بارک بات دیتا ہوں اور جن کے پوزیشن نہیں بھی لیں اور کامیاب ہوئے ان کو ہم بارک بات دیتا ہوں اور جو کچھ بیٹ میں اگر فیل ہوئے ہیں تو ان کو بھی میں ایک بات ضرور کروں گا کہ فیل ہونے سے نہ گھبرانا اب یہ نہیں کہ تم فیل ہونا شروع ہو جاؤ لیکن فیل ہونے سے گھبرانا نہیں ہے فیلیئر سے آپ سکھتے ہیں اور بعض اوقات فیلیئر آپ کو اتنا کچھ سکھا دیتا ہے کہ آپ بہت سے لوگوں سے بہت آگے بھی چلے جاتے ہیں اب میں آپ ایکزیمپل نہیں دوں گا آپ کو میں کبھی فیل تو نہیں ہوا لیکن کالوں سے نکالا بہت گئے ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے موڈر بنا کے کالوں سے نکالا شروع ہو جائیں تو میں صرف یہ کہوں گا کہ فیلیئر جو بندہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا بہت زیادہ کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جو ناکامی سے گزرے ہیں ناکامی کا وہ جو ایک کیفیت ہے اسے گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یہ کیفیت کس طرح کی ہے تو اس کے بعد جو انہوں نے مینٹ کی تو وہ بہت اوپر گئے ہیں تو بلکل ناومید نہیں ہونا ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ ناومیدی جو ہے وہ گناہ ہے ناومید نہیں ہونا آپ نے آپ کو اسازہ موجود ہیں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ مینٹ کر کے آپ کی جو کمیاں ہیں آپ کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز ہیں کسی طرح کی بھی انشاءاللہ وہ پوری کریں گے آپ کے ساتھ مینٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کر انشاءاللہ ایک کامیاب انسان بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے آپ سب کا بہت شکریہ